الحج کے چند مشہور معلوم مہینے ہیں شوال زیقادہ اور زلحجہ کے دستیں جس میں حاجی آتے ہیں اور پھر حج کے افعال ادا کر کے واپس جاتے ہیں دست جا کے بعد بھی حج کے چند افعال ادا کیے جاتے ہیں کنکری مارنا قربانی کرنا فمن فرد فیہن الحج اور جو کوئی حج کا اعرام باندھ لے فلا رفظا پس وہ بے غیائی نہ کرے ولا فسوقا اور گناہ نہ کرے ولا جدالا اور جھگڑا نہ کرے فی الحج حج کے دوران قرآن نے تین چیزوں کا بیان کی ہے حدیث پاک کا خلاصہ ہے مفسرین فرماتے ہیں جو ان تین چیزوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے حج کو مقبول و مبرور فرمائے گا گناہ سے بچنا ہے جھگڑے سے بچنا ہے بے غیائی سے بچنا ہے تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور حج مقبول و مبرور کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب حج کر کے آئے تو اس کی زندگی میں قرآنی اور اسلامی انقلاب آ جائے گناہوں کو چھوڑ دے یہ نشانی ہے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ اور جو تم نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے وَتَزَوْبَدُوا سامانِ سفر لے لیا کرو سامانِ جاہلیت میں لوگ حج کے لی جاتے تو سفر کا سامان نہ لیتے پھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے تو فرمایا سامان لے لو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو لوگوں سے بھیک مت مانگو لیکن جہاں تم سامانِ سفر اپنے ساتھ رکھتے ہو ایک حج کے لیے ضروری سامان بھی ہے وہ بھی ساتھ لے جاؤ وہ کونسا سامان ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى سب سے بہترین سامان تقویٰ اور پریزگاری ہے تو حج کے لیے جاؤ تو یہ جو کونسپٹ ہے کہ حج سے آ کر نیک بن جاؤں گا یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حج پر جانے سے پہلے ہی سچی پکی توبہ کر کے نمازی پریزگار بن کر پھر اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے حاضر ہو وَاتَّقُونِ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ اے اقل مندوں مجھ ہی سے درو اللہ تعالی ہمیں تقویٰ اور پریزگاری نصیب فرمائے اور قرآنِ مجید فوقانِ حمید کے نور سے منور فرمائے حج کا ذکر ہوا حج تو ہم میں سے کئی بھائیوں نے کیے ہوں گے عمرے بھی کیے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں مقبول و مبرور عمرے اور حج کی سعادت کا فرمائے مکہ اور مدینہ منورہ کی حاضری باعدب نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے اور بار بار حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ یہ تمام دعائیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ قبول و منظور فرمائے حج کی مسائل جاری ہیں زمانہ جہلیت میں ایک کونسپ یہ بن گیا تھا کہ جب کوئی حج کے لئے نکلے تو اسے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے اسلام کا جب اروج ہوا اور کفار مکہ مسلمان ہوئے مدینہ منورہ میں اسلام پھیل گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کیا یہ نظریت صحیح ہے کہ حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے قرآن مجید فوقان حمید نے اس کے جواب اشارت فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ کہ تم حج کے دوران اپنے رب کی طرف سے روزی تلاش کرو یعنی حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا حج کی افعال متاثر نہیں ہونے چاہیے اور دوسری بات حج اگر محض بزنس ٹور بن جائے تو پھر حج کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی یعنی حج کرنے کا مقصر اللہ کی رضا نہ ہو صرف اپنا بزنس کرنا ہو تو پھر وہ حج کے ثواب سے محروم ہوگا لیکن اللہ کی رضا کے لئے حج کیا جائے اور سیکنڈری حیثیت اس چیز کی ہو کہ کوئی چیز اس نے جا کر وہاں خرید لی کہ کوئی چیز بیچ دی تو اس صورت میں اس کا حج باطل نہیں ہوگا جبکہ آپ سن چکے کہ حج کے افعال متاثر نہیں ہونے چاہیں فَإِذَا أَفَقْتُمْ مِنْ عَرَفَات پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو حجی عرفات سے نوزل حجہ کی غروب کے بعد واپس پلٹتے ہیں اب آپ خوبی جانتے ہیں کہ نوزل حجہ کی فجر پڑھ کر حجی منہ سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف اور نوزل حجہ جسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں زہر اور اثر میدانِ عرفات میں ادا کرتے ہیں سرج ڈوب جائے لیکن مغرب میدانِ عرفات میں نہیں پڑھنی ہوتی اور پھر وہ وہاں سے مزدلیفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں فَذْكُرُ اللَّهُ فَاسْتُمْ اللَّهُ کو یاد کرو عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام مشعرِ حَرَام کے پاس مشعرِ حَرَام ایک پہاڑ ہے جو مزدلیفہ میں ہے یہاں مراد یہ ہے جا کر مغرب ادا کرو اور عشاء ادا کرو قائدہ یہ ہے کہ حاجی کے لئے اس دن عرفات میں مغرب کی نماز اس کی ادا نہیں ہو سکتی اور مزدلیفہ میں جا کر مغرب جو پڑھنی ہے وہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے ایک ہی ازان اور ایک ہی تکبیر یعنی اقامت کے ساتھ اسے مغرب اور عشاء اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے مغرب کے فرض ادا کرنے ہیں پھر عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں پھر مغرب کی سنتیں ادا کرنی ہیں پھر عشاء کی سنتیں اور بطر وغیرہ ادا کرنے ہیں اور پوری رات اسے مزدلیفہ میں گزارنی ہے اور پھر فجر کی نماز مزدلیفہ میں ادا کر کے امینا کی طرف روانہ ہونا ہے حاجی کے لئے مزدلیفہ میں فجر کا وقت پانا یہ واجب ہے ایک لمحے کے لئے بھی دس ذلہجہ کی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ایک لمحے کے لئے بھی مزدلیفہ میں ٹھرنا یہ واجب ہے اگر کوئی حاجی رات و رات مینہ کی طرف روانہ ہو گیا اور مزدلیفہ میں اس نے فجر کا وقت نہ پایا تو اس پر دم لازم آ جائے گا کسی طرح جو حاجی حج پر جاتے ہیں انہیں یہ ضرور مسئلہ بتائیں کہ وہ چاہے کتنا بھی سفر بس میں کریں مگر عرفات سے مزدلیفہ فی زمانہ بس میں سفر نہ کریں بلکہ وہ عرفات سے مزدلیفہ پیدل آئیں کیونکہ رش کی وجہ سے سات گھنٹے چھ گھنٹے بس میں بیٹھنا پڑتا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ لوگ صبح آٹھ وجہ تک بھی مزدلیفہ نہ پہنچ سکے اور ان پر دم لازم ہو گیا وَذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّانِّينَ اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی زمانہ جاہلیت میں قریش نے اپنے آپ کو تمام دنیا سے ممتاز کرنے کے لئے انہوں نے کچھ رد و بدل اپنے معاملات میں کیا تھا زمانہ جاہلیت میں حج ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا اور عبادت کا کوئی کونسپ باقی نہ رہا تھا اب اس سے ہی اندازہ کر لیں کہ وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کے تواف کرتے سیٹیاں مارتے تالیاں مارتے دن میں مرد کرتے اور رات میں اورتے ہیں یہ حالت انہوں نے حج کی اور تواف کی کی تھی یعنی وہ ایک میلہ بن گیا تھا تو زمانہ جاہلیت میں یہ دواج تھا کہ قریش کے لوگ منہ سے عرفات نہیں جاتے تھے وہ منہ سے مزدلفہ ہی بیٹھ جاتے کیونکہ منہ اور عرفات کے بیچ میں مزدلفہ ہے تو یہ مزدلفہ میں بیٹھ جاتے اور جب دیگر لوگ عرفات سے مزدلفہ آتے اور پھر مزدلفہ سے لوگ منہ آتے تو یہ ان کے ساتھ منہ پہنچ جاتے یعنی وہ عرفات پہنچتے ہی نہیں تھے اور اسے وہ کہتے تھے کہ ہم کیونکہ قریش ہیں تمام عرف میں سب سے عالی قبیلہ ہے لہذا یہ ہمارا امتیاز ہے اب جب مسلمان ہو گئے اور اسلام پھیل گیا تو ان قریشیوں کو یہ سکھایا گیا کہ اب تم ایسا مت کرنا اگر ایسا کیا تو تمہارا حجی نہیں ہوگا کیونکہ عرفات میں پہنچنا اور وقوف کرنا یہ حج گر رکنے آزم ہے سمہ پھر افیدو اے قریش تم پلٹو من حیدو افاد الناس وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم مزدلیفہ آ کر پھر یہیں قیام کرتے ہو پھر یہیں سے منا واپس آتے ہو ایسا نہ کرو بلکہ عرفات جاؤ اور عرفات سے لوگوں کے ساتھ پھر مزدلیفہ آؤ اور مزدلیفہ سے منا آؤ وستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگو یہ امتیاز کرنے کا مقام نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رونے اور معافی مانگنے کا مقام ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پیشک اللہ تعالیٰ بکشنے والا مہدبار ہے عرب قبائل کی یادت تھی کہ جب انہوں نے حج کو میلہ بنا دیا تو حج کو اپنی خاندانی برطری کا وہ ذریعہ بھی سمجھتے تھے جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے اور ٹولیاں بن جاتے ہیں ہر ٹولی اپنے آباؤ اجداد اور اپنے قبیلے کے فضائل میں اشار پڑتی اور خوب اس میں لیدے ہوتی اور ایک دوسرے سے وہ علجتے قرآن مجید فوقان حمید نے اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد ان پر یہ پابندی لگا دی کہ ایسا آئندہ کبھی نہ کرنا یہ تو زمانے جاہلیت کی خورفات ہیں فَإِذَا قَدَئِتُم مَنَاسِقَكُمْ پھر جب تم اپنے حج کے مناسق ادا کر چکو فَذْقُلُ اللَّهُ تو اپنے آباؤں اجداد اور خاندان کو یاد کرنے کے بجائے فَذْقُلُ اللَّهُ تم اللہ کو یاد کرو قَذِكْرِكُمْ آباؤں جیسے تم اپنے آباؤں اجداد کو یاد کرتے ہو اسی طرح اللہ کو یاد کرو او اشدہ ذکرہ بلکہ آباؤں اجداد کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو یعنی آباؤں اجداد کے ذکر تو تمہیں کرنے نہیں اللہ کو یاد کرنا ہے اور جیسا پہلے آباؤں اجداد کو یاد کرتے تھے اس سے زیادہ اب تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے فی زمانہ حجیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ حج پر جا کر بھی وہ فخر غرور سے باز نہیں آتے اپنی تعریفے کرتے رہتے ہیں اور بس منا میں عرفات میں مزدلیفہ میں اپنا وقت فضول گوئیوں میں اور اپنی بڑائی میں صرف کرتے ہیں یہ وقت اللہ کی یاد میں صرف ہونا چاہیے جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تو دعا مانگتے اسی طرح جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے دیدار کرتے کوئی کہتا یا اللہ تو مجھے اونٹ دے دے کوئی کہتا یا اللہ تو میری شادی کرا دے کوئی کہتا یا اللہ مجھے بھوک لگی یہ کھانا دے دی تو وہ صرف دنیا ہی کا سوال کرتے آخرت کا سوال نہ کرتے قرآن نے ان کی مضمت فرمائی فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا پس بعض لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں عطا فرما دے صرف دنیا کی فکر ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ مسجد میں آئیں گے مسجد الحرام میں جائیں گے مسجد نبی شریف جائیں گے خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے سارے حج کے سفر میں وہ صرف دنیا ہی کی فکر رکھتے ہیں دنیا ہی کی دعا کرتے ہیں دعا کا طریقہ سکھایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا کہ پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں تو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے جہنم سے عذاب سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے اور اگر دنیا کا بھی سوال کریں تو آخرت پیش نظر ہو کہ سہت کا سوال کر رہے اس لیے کہ سہت ہوگی تو اللہ کی عبادت کر سکیں گے مال کا سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ جب تنگ دستی نہیں ہوگی تو اتمنان سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے تو پھر دنیا کا سوال کرنا بھی آخرت ہی کا سوال کرنا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا کَسَبُو یقی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان دعاؤں سے جو انہوں نے کیا انہیں ان دعاؤں کا حصہ ملے گا یہ وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے آپ کی کوئی دعا اس دعا سے خالی نہ ہوتی اور روایت میں آتا ہے یہ جامع دعا ہے جو یہ چاہے کہ میں مختصر وقت میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مانگ لوں اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ اور اللہ بہت جلد حساب لینے مالا ہے وَالْقُلُّ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں کسرت سے یاد کرو ایامِ معدودات سے مراد ایامِ تشریق ہیں نو ذرہجہ سے لے کر تیرا ذرہجہ تک ہر فرض نماز کے بعد جو کہ جماعت سے پڑھی جائے اس کے بعد ہمارے نزدیک ایک مرتبہ تکبیرِ تشریق کا پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ پڑھنا افضل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اگر کوئی تنہ نماز پڑھے یا عورت نماز پڑھے اس کے لئے بھی افضل یہی ہے تو فرض نماز کے بعد یہ تین مرتبہ اس تکبیر کو پڑھیں کوئی بھول جائے تو جب یاد آئے اس تکبیر کو پڑھ لیں نو ذرہجہ کی فجر سے لے کر تیرا ذرہجہ کی اثر تک فمن تعجن فی یومین فلا اسم علی اور جو کوئی دو دنوں میں جلدی کر کے چلا جائے فلا اسم علی اس پر کوئی گناہ نہیں گیارہ ذرہجہ اور بارہ ذرہجہ کی کنگریہ حاجی مارتے ہیں گیارہ ذرہجہ کو بھی اور بارہ ذرہجہ کو بھی زوال کے بعد کنگریہ ماری جاتی ہیں اور قائدہ یہ ہے کہ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنگریہ ماری جاتی ہیں ہم آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارہ ذرہجہ کو مغرب سے پہلے سب باہر نکلنے کی فکر رکھتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ منہ سے باہر نکل جائیں تو قرآن مجید فخان عبید نے فرمایا دو دنوں میں جلدی کر کے کوئی چلا جائے یعنی گیارہ اور بارہ ذرہجہ کو کنگریہ مار کر وہ روانہ ہو جائے فلا اسم علی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تیرہ ذرہجہ کو کنگریہ مارنا گناہ ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بارہ ذرہجہ کو کنگریہ مار کر روانہ ہو جانا گناہ ہے قرآن نے فرمایا دونوں صورتیں جائز ہیں مگر حفظل یہی ہے کہ تیرہ ذرہجہ کو کنگریہ ماری جائے کیونکہ ہر کنگریہ کے بدلے ایک قبیرہ گناہ معاف کیا جاتا ہے تو اکیس کنگریہ تیرہ ذرہجہ کو زیادہ ماری جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور اس حج میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ نے تیرہ ذرہجہ کو کنگریہ ماری ہیں اس لئے اس سنت کو ادا کرنا چاہیے افضل یہی ہے کہ تیرہ ذرہجہ کی رات مزید خیف میں گزارے مزید خیف منا میں آتا ہے یہ مزید کھلی ہوتی ہے ستر انبیاء نے اس مقام پر نمازیں ادا کی ہیں اور پوری رات وہاں گزارے صبح کے بعد اور زیادہ افضل یہی ہے کہ وہ زوال کے بعد کنگریہ مار کر مکہی مکرمہ روانہ ہو کہ ہم بر یہ مسئلہ سمات کر لیں کہ اگر کوئی حاجی غروب کے بعد منا میں رکا ہوا ہے بارہ تاریخ کو اور کنگری مارے بغیر رات کو نکل گیا تو کوئی اس پر دم نہیں ہے لوگ گھبراتے ہیں ایسا نہیں ہے دم اس صورت میں ہوگا کہ تیرہ ذرہجہ کی فجر صبح سادے منا میں ہو جائے اور کنگری مارے بغیر روانہ ہو جائے تو دم ہے ورنہ دم نہیں ہے اگر بارہ ذرہجہ کی مغرب بھی منا میں ہو جائے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے یہ مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے اکثر حادثات بارہ ذرہجہ کو اثر کے بعد اکثر حادثات ہوتے ہیں جل بازی میں لوگ سامان لے کر یہی فکر ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے نکل جائیں اور کئی لوگوں کو وہ کچل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلے کی سمجھ عطا فرمائے لِمَنِ اتَّقَو گناہ اس پر نہیں ہے جو متقی ہو اور جو گناہگار ہے منا میں بھی گناہ کرتا ہے غیبتیں کرتا ہے یا دیگر حقوق کو ضائع کرتا ہے وہ تو گناہگار ہے وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے درو وَعْلَمُوا اور خوب جان لو أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَهُور بے شک تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے زندگی میں تمہیں ان کی باتیں بڑی میٹھی لگتی ہیں زبان کی بڑے میٹھے ہیں وَيُشْفِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ ان کے دل میں سچائی ہے قسمیں کھاتے ہیں زبان کی بڑے میٹھے ہیں مگر قرآن فرماتا ہے کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَابِ قرآن فرماتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں فسادی لوگ ہیں مگر ایسا فراد کرتے ہیں کہ بندہ ان کی جال میں پھس جاتا ہے وَإِذَا تَوَلَّ سَعَا فِي الْأَرْدِ اور جب وہ پھرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں زمین میں لِيُبْسِدَ فِيهَا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں وَيُهْلِقَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ اور وہ کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کر دیں وَحِبُّ الْفَسَاد اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اس آیت سے واضح طور پر ہمیں سبق دیا گیا کہ انسان قرآن و حدیث کے نور سے منور ہو جائے اور آنکھیں بند کر کر ہر ایک پر اعتماد و بھروسہ نہ کر لے وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُتَّقِ اللَّهِ ایسے لوگوں سے جو فسادی ہیں اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر گناہ نہ کر اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْنِ تو اسے گناہ کی زد اور چڑھ جاتی ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ انہیں سمجھائیں اللہ سے ڈرو گناہ نہ کرو اور زدی ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ جنہیں سمجھایا جائے تو سمجھنے کے بجائے اور زدی ہو جائیں والا جنے لگیں فَحَسْبُهُ جَهَنَّم ان کی صدا کے لئے جہنم کافی ہے وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ اور ضرور جہنم بہت برا چھکانہ ہے اللہ تعالی ہمیں نصیت کی باتیں سن کر جھک جانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَوْا مَرْضَوْتِ اللَّهِ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے اپنا سب کچھ یہاں تک کہ اپنی جان کا نظرانہ بھی دے دیتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی جب حجرت کے لئے نکلے تو آپ کافی مالدار تھے کافروں نے آپ کا پیچھا کیا آپ رک گئے اور آپ نے کافروں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ پورے عرب میں مجھ سے بہتر کوئی تیر انداز نہیں میرے پاس سو تیر ہیں اور ہر تیر پر ایک آدمی کو میں قتل کر دوں گا تم جانتے ہو کہ سو آدمیوں کے قتل ہو جانے کے بعد پھر میرے پاس تلوار ہے اور مجھ سے بہتر تلوار چلانے والا تم میں کوئی نہیں ہے میری جب تلوار چلے گی جب تک تلوار ٹوٹ نہ جائے تم میرے قریب نہیں آسکتے تو اتنا بڑا نقصان تم کرو گے پھر مجھے پکڑو گے اور مجھے ہجرت سے روکو گے تو میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں کافر بولے کیا پیشکش کرتے ہیں حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے ہجرت کرنے دو اللہ کی راہ میں جانے دو اور میرا سارا مال لے لو تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے لیں اب نے فرما میں تمہیں جگہ بتا دیتا ہوں اس جگہ پر میں نے اپنا مال دفن کیا ہے وہاں جا کر لے لو آپ نے جگہ بتائی کافر روانہ ہو گئے اور آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا یہ تمہاری تجارت اللہ کو بڑی پسند آئی کہ تم نے ہجرت کی خاطر اپنے مال کو قربان کر دیا اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ مسلمان کتنے سچے تھے کہ کافروں نے یہ وہم نہیں کیا کہ سوہیب رومی جھوٹ بول رہے ہوں گے یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ ہم مکہ جائیں گے وہاں پر وہ چیز ہی نہ ہو لیکن مسلمان جھوٹ بولے اس کا تصور تھا ہی نہیں حدیث پاک میں بھی ہے کہ مسلمان دیگر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ تعالی نے جھوٹ سے محفوظ فرمائے واللہ رعوف بالعباد اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودی لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے مکمل مسلمان ہو گئے مگر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اسلام تو لے آئے ہیں لیکن یہودی مذہب کی جو رسومات ہیں اور وہ رسومات اسلام سے نہیں ٹکراتی ہیں وہ ہم ادا کرتے رہیں اور مسلمان بھی رہیں مثلا ہفتے کے دن ان کے یہاں شکار کرنا کوئی کاروبار کرنا حرام اسلام میں جائز ہے لیکن ہفتے کے دن کاروبار کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے کسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا ان کے مذہب میں حرام تھا تو انہوں نے کہا اسلام میں یہ پینا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے ہم نہیں پییں گے تو اس طرح یہودیت کی بھی بعض باتیں بعض رسم و رواج اور بعض تحذیب کو ہم اپنائیں گے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تمہارے اوپر یہودی کوئی اثر باقی نہیں رہنا چاہیے یہ آیت کریمہ آج ہمارے لئے بھی نصیت ہے یہ بھی بڑے عجیب ہم مسلمان ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان مگر ہمارا لباس کافروں جیسا ہماری شادی بیعہ کی رسم و رواج ہندووں جیسی ہمارے بال کا اسٹائل کسی کافر فلم ایکٹر جیسا تو یہ ساری رسومات اور تحذیب و کلچر جو ہم نے کافروں کے اپنائے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر حضور کی سنت کے مطابق پورے اسلام میں داخل ہو جائیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شْمِطَان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یہ تو شیطان کا بار ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ یہودی باتیں بھی لے لو ان کی تحذیب بھی اپنا لو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُمْ مُبِين بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ پھر اگر تم فسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئیں اور تم گناہوں میں پڑ گئے فَعْلَمُوا پس خوب جان لو اَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ غالب ہے حکیم ہے وہ عذاب دینے پر قادر ہے یہ لوگ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے حَلْ يَنظُرُونَ کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں کب وہ توبہ کریں گے اِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي غُلَلٍ مِّنَ الْغَمَا کیا اس وقت توبہ کریں گے جب اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں میں آ جائے وَالْمَلَائِكَتُوْ اور عذاب کے فرشتے اتر جائیں وَقُدِيَ الْأَمْرِ اور ماملہ ختم ہو جائے محلت ختم ہو جائے کیا اس وقت توبہ کریں گے ہمارے لئے بھی نصیت ہے ہم قرآن و حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے ہم توبہ کیوں نہیں کرتے کیا ملک الموت جب نظر آئیں گے اس وقت توبہ کریں گے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے